بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حمزہ اشتیاق ناظرین پاکستان کی سیاست میں حلچل مچ گئی ہے ساد حسین رضوی کو ایک بڑی آفر کروا دی گئی ہے ووٹ بینک کیش کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ٹی ال پی کے منڈیٹ کو اپنا منڈیٹ بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور نواز ریف صاحب کی واپسی جس شایان شان طریقے سے ہوئی ہے جو پروٹوکول ان کو ملائے اور جن اشرافیہ اور جن لوگوں کی طرف سے ملائے یہ بھی حیران کن ہے اس وقت پاکستان کی پولٹکس کے تمام ڈینمکس کو سمجھنے کے لیے نواز شریف صاحب کی واپسی ان کی تقریر ان کا جلسہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہے اور ساتھ ہم نے پیرلل رکھنا ہے تحریک اللہ بیک پاکستان کو کیونکہ اس وقت پی ٹی اے کو تم پیرلل رکھنے سکتے ہیں وہ تو بہائنڈ در بارز ہیں لہارہ نون لیگ کا اگر کوئی مقابلہ کر رہی ہے تو وہ ٹی ایل پی ہے بلکہ ٹی ایل پی کا جو ایک سروے ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شاید نون لیگ سے زیادہ سیٹیں اگر لیول پلینگ فیلڈ اور فیر پلے ٹی ایل پی کو ملے تو وہ نون لیگ سے زیادہ سیٹیں نکال سکتی ہے اب سادھ حسین رزوی صاحب نے جو نواز شریف کی واپسی کے اوپر رد مل دیا ہے جو ان کی تقریر کے اوپر رد مل دیا ہے اور جو افر کروائی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نواز شریف صاحب کی واپسی کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ کہ جس طریقے سے وہ واپس آئے ہیں جس طریقے سے ان کو پروٹوکول ملائے ہیں کسی عدالت میں پیش نہیں ہونا پڑا کوئی پیشی بھوکتنی نہیں پڑی عدالتی عملہ خود پہنچ گیا دس سقت کروا لیے پروٹوکول کے ساتھ وہ جناب جہاز پر بیٹھے ہیں اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں اور بڑے ہی جذباتی مناسر ان کے طرف سے ہمیں سٹیج پر دیکھنے کو ملے ہیں اور اس کے بعد جو تقریر ہوئی ہے وہ کبوتروں والا سین اور تمام یعنی یہ اس وقت پورے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے پورا میڈیا بار بار جس طرح بال ٹو بال کمنٹری ہوتی ہے کرکٹ میں اس طرح بال ٹو بال تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب گھر پہنچ گئے نواز شریف صاحب وہاں پہنچ گئے نواز شریف صاحب نے پانی پی لیا کھانا کھا لیا اس طرح کے تفسری تو اس وقت ٹیم میں ہو رہے ہیں اصل تفسری تو کوئی کرنے رہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو گئی ہے کیا وہ قانون ان کے پکڑ میں آئیں گے چوبیس اکتوبر تک کہ ان کو جو ریلیف ملا ہے یہ چوبیس اکتوبر تک ہو گا یا یہ ڈیٹیل میں ریلیف ملا ہے ڈیل ہو کر آئی ہے یہ تو تقریباً پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہو کر آئی ہے لیکن وہ ڈیل کس حد تک ہوئی ہے کیا ان کو واقعی اس مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنا دیا جائے گا یہ لیوٹنگ فیلڈ ہو گئی ہے اگر لیوٹنگ فیلڈ ہوئی ہے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کہاں ہیں ان کی ساسی جماعت کہاں ہیں سب سے بڑا ووٹ بینک تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کہاں ہیں وہ کہاں ہیں اور اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کو منز کرتے ہیں تو پھر نون لی کا مقابلہ ایک ہی ساسی جماعت کر رہی ہے اور وہ ہے تحریک لبیگ پاکستان لیکن تحریک لبیگ پاکستان کو کیا اتنا پروٹوکول کیا اتنا وہ فیور کیا اس طرح کا استقبالیہ کیا اس طرح کی سپورٹ کیا اس طرح کا وہ جو استقبال ہوتا ہے یا وہ جو سپورٹ ہوتی ہے یا حمایت ہوتی ہے کیا مل رہی ہے تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر وہی لیول پلینگ فیلڈ ٹی ایل پی کو ملتی ہے تو ٹی ایل پی یقین کریں کچھ اشاریہ یہ بھی کہتے ہیں کچھ سرویز یہ کہتے ہیں کچھ تجزیہ تفسرہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی نون لی کو صرف ٹف ٹائم نہیں دے گی بلکہ کئی کئی علاقوں میں نون لی سے زیادہ سیٹے جیت جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں وہ سب سے زیادہ نون لی کو ڈیمیج کریں اور ٹف ٹائم دن نون لی کو اور ٹی ایل پی زیادہ سیٹے جیت جائے لیکن یہ تب ہوگا جب ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہوئی ان کو نظر تو نہیں آ رہی وہ تمام طرح حمایت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ مسلمی نون کے ساتھ ہے یہ ان کے چہروں سے بھی واضح ہو رہا ہے یہ ان کی آنیا جانیاں جس طرح نواز شریف نے آتے ہی آج پہلے دن ہی سیاسی عملی جو اس کی حکمتیں عملیاں ہیں اور جو اس سیاسی اقدامات ہیں جو سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس طریقہ کار میں وہ ملاقاتوں میں وہ سیاسی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے میں بڑے ہی جو ملاقاتیں کیے جا رہی ہیں ان ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جس طرح کی ملاقاتیں ہیں اور جو اوپن فیلڈ ان کو مل گئی ہے یہ شاید پاکستان میں کبھی عمران خان کو ملی تھی لیکن وہ عمران خان صاحب سے پھر چھین گئے پھر نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے اب دیکھیں کہ وہ دینے والے لیتے ہیں واپس یا نہیں لیتے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے خیر یہ ایک الک ٹوپک ہے اب آتے ہیں سعید حسین رزوی کے جانے ٹی ایل پی کے جانے اب ٹی ایل پی اس تمام سیاسی مندر نامے میں ایک بڑا ایک بڑا منڈیٹ رکھتی ہے ایک بہت بڑا جو گیپ تھا اس کو فیل کیا ہے پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے رہی ہے اس دور میں جب یہاں پر نا تحریکہ حساب موجود ہے جب یہاں پر نا نواز شیف موجود تھا ان حالات میں پاکستان کی عوام کا جو حوصدہ تھا سو کارڈ جو لوگ ہیں سو کارڈ سمجھ دیں اب میں کن کو کہہ رہا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ اب نواز شیف کا رستان نہ رکیں اس کے لیے ان کے اوپر کریکڈون شروع کر دیا جائے اب وہ کریکڈون سے بچنے کے لیے سعید حسین رزوی کو ایک بڑی آفر دی گئی ہے وہ آفر کیا ہے وہ آفر مسلم ایک نون کی جانے سے ہے وہ مسلم ایک نون نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ مل جائیں ہم مل کر آپ اپنا الیکشن لگٹ لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں لیکن جب آپ جیتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل جائیں تاکہ ہم مل کے حکومت بنائیں اور آپ کو بھی اکا دو کا سیٹیں مل جائیں گی موزارتیں مل جائیں گی اگر ایسے نہیں کرنا تو ہم کیوں نہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی زم کر لیتے ہیں کوئی الائنس کر لیتے ہیں کوئی اتحاد کر لیتے ہیں تاکہ مل کے الیکشن لڑیں کہیں سیٹ ایڈجسکمنٹ کر لیتے ہیں مل کے الیکشن لڑیں اور ہم جو ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو ٹی ایل پی یہ پاکستان تریک انصاف کو دوجہ تیزروں کو سب کو ہرائیں اور پھر دیفنیٹلی ہم بعد میں جو ہے وہ سیٹوں کی تقسیم کر دیں تو سعاد حسین رزوی نے جس طرح کی جو تقریر کی ہے اور جس طرح کا ردیمل دیا ہے وہ کانوں کان جو ہے وہ خبر ہو گئی ہے نونلی کو کہ یہ بندہ نہ بکھنے والا ہے یہ بندہ نہ ملائن ہونے والا ہے نہ کسی اتحاد میں آنے والا ہے یہ اپنے اسیاست کرے گا اور ہمیں اچھا خاصتا نقصان پہنچائے گا سعاد حسین رزوی نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں کوئی ڈیل منظور نہیں ہے آپ ڈیل کرنے والے ہیں ہم ڈیل کرنے والے نہیں ہیں آپ ڈیل پر چلنے والے ہیں ہم ڈیل پر چلنے والی نہیں ہیں ہم اسی منشور اسی مقصد کے تحت اپنے سیاست کر رہے ہیں جو ہمارا پہلے دن تھا ہم روز بروز اپنا بیانیاں نہیں بدلتے ہم روز بروز اپنا جو منشور ہے وہ نہیں بدلتے آپ لوگوں کی طرح آپ ایسا کرتے ہیں ہم ایسا بلکل نہیں کرتے لہٰذا ہم آپ کے ساتھ الائنس نہیں کرنے جا رہے ہیں آپ کو کہ غلط فہمی ہے تو آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں اور یہ جو آفرز آپ ہمیں دے رہے ہیں آپ کسی اور سیاسی جماعت کو دیں تاکہ جو سمجھ سکے کہ جناب ان کو آپ کے ضرورت ہے ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو ہماری ضرورت ہے آپ ہمارا ووڈ بینک کیش کروانا چاہ رہے ہیں ہم اپنا ووڈ بینک نہیں دیں گے ہمارا ووڈ بینک تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ ہمارا اپنا ذاتی ہے ہماری اپنے محنت کی کمائی ہے ہم وہ آپ کو نہیں دے دے جا رہے ہیں آپ جو اندر بیٹھے ایک پولیٹکس کھیل رہے ہیں اس کا ہمیں اچھے سے خبر ہے اب جیسے ہی یہ نون لکھ کو ردے مل پہنچ گیا تو نون لکھ نے تو ٹی ایس پی کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دیا اب وہ آگئی ہے جناب بندانے کارزار میں فل فلیج اور پوری حمایات مانگ رہی ہے کہ جناب ہمیں حکومتی حمایت بھی ملے ہمیں الیکشن کمیشن کے حمایت بھی ملے ہمیں بڑے آقاؤں کی حمایت بھی ہونی چاہیے ہمیں ہر طرح کی حمایت ہو تو ہم الیکشن میں آئیں گے ورنہ ہمارا الیکشن میں عوام وہ حال کرے گی جو پہلے کبھی نہیں ہوا اب یہی تمام طرح صورتحال اور تحریکی اللہ بیگ پاکستان اور سالہ حسین ریزویزم تعلق میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹی ایل پی اس وقت بہت بڑا امپیکٹ پلیئے کر سکتی ہے میں آخر میں جو بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ پلیئے کر سکتی ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کا ووڈ بینک بہت زیادہ ہے اس کو اپنا بنانے کی کوشش کریں اور اس کو اپنا بنانے کے لیے کہ آپ کو منشور بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیانیاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان لوگوں کی دھارس بنیں کہ جناب ہم اس نظام کو تبدیل کریں گے جہاں پر نائنصاف ہی ہوتی ہے وہ اگر عمران خان نے کی ہے تو ہم سزاہ دلوائیں گے اگر اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو ہم ان کو مکمل ریلیف دلوائیں گے یہ باتیں کر کے اب ٹی ایل پی جو ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف کا ووڈ بھی لے سکتی ہے جو کہ ایک اچھا پولیٹکس کارڈ ہوگا لیکن یہ میری اتنی ذاتی رائے ہے ظاہر سی بات ہے ازاد حسین رزی اور جو قیادت ہے ٹی ایل پی کی وہ مجھ سے زیادہ سوچتی ہے مجھ سے بڑا جو ہے وہ اپنا تجزیہ رکھتی ہوگی دیفنیٹلی وہ پورے طریقے سے سوچ رہے ہیں اور اسی لئے شاید وہ پنجاب کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بلکہ میرے خیال میں پہلی بڑی سیاسی جماعت بن چکے ہیں یہ لوگ ان کو تصریم کریں یا نہ کریں لیول پینگ فیلڈ دیں یا نہ دیں وہ اس وقت اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہی ہے ہر سیاسی جماعت کو ناظرین یہی تمام خبروں تجزیہوں کے ساتھ اپنے محضبان حمدہ اشتیاء کو اجازت دیں